سب ہی نیتا اندھے بندے ریونیاں دیں آپ اپنوں کو اور راجلیتی کا شکار جو جاتے نہیں ہونا لوگوں کو آپ اتھان کرنے کے لیے ہمیں لوگ تنطر کے اس پر پرہار ہو رہے ہیں دن اور رات اس کی سرکشہ کرنا ہمارا پرم دھرم ہے جو جنتا کے بیچ میں سے نکل کر کے تھاؤ آئے جو جنتا سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں ان ناموں کی گھوشنا لوگ تنطر کے رکشہ پارٹی اس پرکار سے کرتی ہے کہ جس میں دیش کے قانون کے جانکاروں کو بھی مہتب دیا گیا ہے مہلہ شکتی کو بھی ستھان دیا گیا ہے اس لسٹ کے اندر یواؤں کا بھی دھیان رکھا گیا ہے بی سی اے اور بی سی بی کا بھی دھیان رکھا گیا ہے ایس سی اے اور ایس سی بی کا بھی دھیان رکھا گیا ہے جرنل کٹا گیری کا بھی دھیان رکھا گیا ہے بھونتہ کوشش کی گئی کہ سبی کو پرکوشید پرتینیری دب اس لسٹ کے مادیم سے جو اگلی لسٹ ہے اس میں بھی جو کوئی کمی بیسی رہی ہوگی اگلی لسٹوں سے کوئی ہم پورا کر کے اس لسٹ کے مادیم سے ہم لوگ تنطر شرکشہ پارٹی کے پرتیاسیوں کا نام نارینگر سے گلسن سینی جو ہمارے ہلگان رینگر کے پرباری ہیں لادوا سے نائب چنگ پٹاک ماجرہ جو ہمارے جلہ دھکس کرک سیتر ہیں اندری سے ریٹائرڈ ڈی ایس پی شری کرتا رام جی کشب جو ہمارے پردیس میں اپا دھکس ہیں رائی سے شری راج کمار شرمہ جی جو پردیس میں مہاں سے چیو ہیں ہاتھین سے شری سونو گجر جی جو جلہ دھکس گرامین رہے ہیں سنبھالکہ سے ہمارے پورا ویدھائک شری بھرد سنگھ چوکر پردیس سے دھکس پریجنٹ ہیں جو کل تین تارکوں نومینیشن کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے بادشاہ پرچے ستیس یادو جی راستیہ مہامنطری جھجر سے شری عجی تمر جی ایسی سہل کے پردیس یو آدھکس کلا نور سے شری پھول سنگھ مہر جو جلہ اپا دھکس ایسی سہل پاول سے شری لیخ رام میرا جو رام داسیاں سماعت سے ہمارے حلکہ آدھکس باول رہے ہیں موجودہ ہیں کلاہیت سے ہمارے راکیش رانہ جی جو جلہ دھکس کیتھل گرامین اس رانہ سے شری مطی اوسا اٹھکان جو حلکہ مہلہ ادھکس اس رانہ سفیدنوں سے ایڈوکیٹ ویجائے سہنی ویدی پرکوشت پردیس یو آدھکس ہیں ہمارے کلوئی سے ڈاکٹر کملیش سہنی جی پردیس میں پروکتہ کی طور پر کام کرتے ہیں کوشلی سے شری بابو لال یادب جی پردیس سچیو ہلکہ آدھکس کوشلی اور فروشبر جلکہ سے شری راجیو سہنی جیلا پرباری نو ہے یہ سبھی پرتیسی جنتہ نے جس پینل میں ہمارے پاس نام آئے اُس پینل کے مطابق ان سبھی کو جنتہ کے بیچ میں اتارا گیا ہے اور ان سب پرتیسیوں کے بارے میں میں نے پوری چھانبین کے ساتھ ان کے اوپر کسی پرکار کا کوئی کرائیم یا کسی طرح کا دھوکہ دھڑی کوئی کسی پرکار کے ان کے اوپر ابھی تک ہمیں ہماری جانچ میں یہ آیا کہ کوئی ساپ ستری چھوی کے لوگ ہیں اور کسی طرح کوئی ان کی محلی فرشت بھومی نہیں ہے ان سب باتوں کو بھی سماج میں اتارنے سے پہلے دھیان میں رکھا گیا ہے اور آگامی سوچی ہم دو تاریخ کو پریس کانفرنس کر کے مورت ہے تو پوری کی پوری جاری کر دیں گے انیتہ جو ہے نا دو چار اگر ڈیسیجن لینے میں ہمارے کو ٹائم لگا تو تین تاریخ تو اسے بھی فائنل آج سولہ ایک اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کہ ہی ہم نے ایس سی کا دھیان رکھا ہم نے بیس سی کا دھیان رکھا ہم نے جنرل کٹیگری کا دھیان رکھا تو کہیں نے کہیں ایسا نہیں لگتا کہ جاتی ہے سمیکرن کے آدار پر چناو مرنے کی تیاری ہے یا صرف جو سماج کے لیے کام کرنے وارے لوگ ہیں ان لوگوں کو توجہ نہیں دراصل اس لسٹ میں دیا ہی توجہ ان لوگوں کو گیا ہے بہت بڑی بڑی پارٹیاں تو پیسے کے ننگے ناچ میں بڑی تک ہے بیچ میں کام کر رہے واسطوک طور پر دھیان ہی اس بات کا رکھا گیا سب سے پہلے تو یہی دھیان میں رکھنا جرور رہی ہے کہ ہر کسی کو موقع ملے اسی بات کا پردیش کی راج نتی میں دھیان نہیں رکھا گیا کہ اس سماج سے ان کی ریپرزنٹیشن ہے یا نہیں ویشا میرے بتانے کا صرف یہ ہی تھا کہ آج تک پچھتر پیس ہی اسی اور بی سی کے لوگ جن لوگوں کو اچھوت بنا کر کے ہاتھ سی پر کھڑا 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 ان کو تو چٹی ٹٹیں ہی نہیں ملتی پارٹیاں دیتی ہی ٹٹیں اپنے ان لوگوں کو ہیں جن کے پاس جو مالا مال پہلے سے ہیں کاریا کرتا کو تو موقع ہی نہیں مل رہا ہمارا جو پہلا سجھانت ہے جو ہم نے پہلے کہا ہم اپنے پارٹی جاتیت ہی کرنے ہو جو دیش کے اندر ہمارے دیش میں ابھی تک ہم جاتیوں کا جو نمتان نہیں کر سکے انسانیت کی تو کوئی جاتی نہیں تھی انسانیت کی جاتی ہوتی ہے انسان کوئی جاتیاں نہیں تھی ننگ پیر چلاو آپ کسی کی پیر پچھانا چل نہیں بتا سکیں گے کس جاتی کا جیو جنت وں کا کام مالی بنا دیا اور ان لوگوں سے کام لگتے رہے بیگار لگتے رہے ان لوگوں کے ارمان کو ساری پارٹیوں نے کوچھ جلا آج دس پھر سدی لوگوں کے پاس 55% روزگار ہے ہریانہ کے اندر جس کو میں ہر روز میڈیا کے مادم سے اور جنت کے بیچ میں بول دوں اور 55% 52% بیگوڑ کے پاس صرف 12% حصے داری ابھی تک اور وہ بھی کلاس پر ساری میں دیں لوگوں کو ساسن پر ساسن میں پرتی نیدی دم دے کے اپنے لوگوں کو انصاف دلانے کا ہم کام کرے سین جو جات سماج میں جو قریب لوگ ہماری اس نیتی سرو کار رکھے گا کہ ایک پریوار ایک روز گار 100% ہر جاتی کا حصہ ہر جاتی کو ملنے کسان اور مجدور کی کٹھی روز گار نیتی ہم دو ہمارے دو ان ساری کچھ نیتیوں کے اپر ہم نے جن بھامنوں کا دھیان رکھتے ہوئے جیسے پرانی اولڈ پینشن نیتی جس کے لیے کرمچاری مارا ماری پہ اتر ہو ہیں اور سمان پگار سمان کام کچھے کرمچاریوں کو پکے کرنے کی پانچ ہجار روز کو پینشن اگر ہم بیس ہجار روز کو دے سکتے ہیں تو پانچ ہجار اسے بھی دے سکتے ہیں جو دیش کے نیرمان میں اپنا جیوان لگ آئے بچ جن پریواروں میں آت تک نوکری نہیں ملی ان پریواروں کو آج تک 3 پیڑی نکل چار پیڑی نکل لیکن نوکری نہیں ملی سب سے پہلے ان کو نوکری ملنے تک ٹائم لگ رہا تو 10 آج بیروز کاری بچ کے طور دیے جائے آپ بھی چنہ پڑھ گئے ہاں میں چنہ پڑھ گئے اب ہی تم بتاؤ گھوسنا پتر کب جاری کر دیا ہمارا چھوڑا گھوسنا پتر ہے اس بار یہ کہ رہا ہوں جیسے آپ کاغیز ڈاکومنٹ پورے تیار چنہ پڑھ ملنے پہلے بچار تھے لیکن میں نے گھوسنا رجبالا جی کی پہلے گر کی پھر یہ جب زیادہ مایوس سے اگر تو میں نے پھر ان کی بھاونا کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا نام ہٹا لیا ٹکٹ دی نہیں یا کسی نے لے نہیں نہیں میرے پاس کوئی مانگ نہیں آیا وہ میرے کو دیس کا آتنک وادی مان لے پتہ نہیں جو لوگ آتنک کر گئے ہریانہ کے اندر وہ اروپ راج کمار سینی پہ جڑکے کہ ہم نے تو راج کمار سینی کی وجہ سے ہریانہ جڑ آگر کسی کو کوئی کسی سے پیڑا ہوتی ہے تو وہ کو میں خلانگ لگتا ریل دالا کٹ کے مرتا وہ کسی گھر پھوکھنے تھوڑی جاتا ہے یہاں پورا پھولیت پھولیت دیا کسی دیش کے اندر